آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سفصد گائک سورش وادیگر جی آج ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کے وقتیتوں کے بارے میں سر آپ دس سال کی عمر سے ہی سنگیت میں کیسے آگئے تھے کس طرح آپ کو پڑھڑنا ملی اصل میں میرے فادر کو بہت شوق تھا تو انہوں نے سڈنلی میں کوئی چار پانچ سال کا تھا تو سڈنلی گاتے ہوئے سنا ان کو لگا کہ شاید اچھا گا سکے گا تو اسی وقت سے میرے میوزک کا ٹریننگ شروع ہوا تب سے لیکن ابھی تک سیکھتا ہی ہوں سر 20 سال کی عمر میں بھی آپ کو سورسنگیت تاریخ میں موقع ملا سورسنگار میں تو اس کا انہوں کو کیسا رہا سر آپ بہت اچھا رہا چونکہ اس کے پہلے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کوئی فلم ہی گانا گاؤں گا کیونکہ میں کلاسیکل کا ودیار تھی ہوں تو اس کمپیٹیشن میں میں نے بھی پارٹ لیا تھا اور مجھے مدن مون ایوارڈ ملا تھا تو وہاں پر دادو رویند جین صاحب ون آف دی ججز تھے شودیر پڑکے جی تھے ریتنات منگشکر جی تھے شیو جی حری جی تھے اور پھر وہاں پہ دادو نے سٹیج پہ جب ایوارڈ فنکشن ہو رہا تھا تو سٹیج پہ اناؤنس کیا کہ میں اس میں سے جو وینر ہوگا اس کو میں پہلا بریک دوں گا تو آج جو کچھ میں ہوں رویند جین صاحب کے جو کلاسیکل سیکھا ہوتا ہے وہ کمینے پن کے بھی گانے گا سکتا ہے تو کلاسیکل گلہ ایسا ہوتا ہے ہمارے گرو جن جو ہے اپنے ششیوں کا گلہ ان کو ہمیشہ کہتے رہتے گی گلہ اس طرح تیار کرو کہ جس رنگ کی بھی چھٹکی اس میں ڈال دو وہ وہی رنگ کی لگنے لگے گی تو اتنی تیار ہی ہونی چاہی ہے جیسا کہ آپ سٹیون کو تعلیم بھی دیتے ہیں سنگیت کی شکشہ بھی دیتے ہیں تو ان کے بیچ آپ کا سامن جس کس طرح اسطحپیت ہوتا ہے کس طرح آپ ان کو بہتاک دیتے ہیں یہ تو سارا ہمارے گرو جی کا اشیرواد ہے کیونکہ ٹیچرز ٹریننگ ہمارے یہاں پہ گرو ششیہ پرمپرا کی تہت ہمارا سب کام چلتا ہے میرے سکول کا تو سینئرز جونئرز کو سکھاتے ہیں خوشبو بھی بچی تھی جب ہمارے پاس آئی تھی اس کو بھی سب معلوم ہے وہاں کا سسطم کہ سینئرز جونئرز کو سکھاتے ہیں تو اسی مومنٹ سے اس کی ٹری ٹیچرز ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ سسطم بہت اچھا ہے آگے جا کے اور جو آپ جتنا آپ بانٹیں گے اپنی کلا کو یا سکھائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ریاز ہوگا اپنا مراتھی شیطر میں آپ کو نیشنل ایوارڈ ملنے والا تھا اس میں کافی دیر ہوئی سر اس کا کیا کارن ہو سکتا دیر آئے درست آئے مل گیا ایک کیا بولتا نا چھاتی پہ تمگا لگنا تھا لگ گیا اس سے کچھ فرق ایسا پڑتا نہیں ہے یا نیشنل ایوارڈ سے ایک ہوگا کہ بھی سرکار میں to be very frank اور frankly بولنا ہے تو وہ کوٹے بھی سرکار لوگوں نے اپنے بھائی بھتیجوں میں دے دی ہے جو گھرور ملا کرتے تھے 10% میں کیونکہ میں ایک مہارشتر کیا بھارت دیش کا ایک ناغریک ہوں تو مجھے بولنے میں نہ ڈر لگتا ہے نہ خراب لگتا ہے کہ وہ کوٹے بھی ختم کیے گی نیشنل ایوارڈ کے بعد ایک 10% میں گھر ملتا تھا مجھے ضرورت نہیں اس کی مگر جن لوگوں کو صحیح معنوں میں ضرورت ہے جو بیچارے اتنی دور دور سے بامبے میں اپنی زندگی بنانے آتے ہیں کلاکار لوگ ان کو ملنے کی بجا ہے وہ اپنے ماما کے بیٹے کو چاچے کے بیٹے کو دیتے رہتے ہیں تو اس آوارڈ کا بھی کوئی بولتے نا کی جیسے تامر پتر ملتا تھا تو کم سے کم ریلوے میں فری تو جانے کو ملتا ہے اس ایوارڈ کو بس گھر میں رکھا ہوتا ہے اور وہ پریزیڈنڈ کے ساتھ ایک فوٹو لگائی ہوتی ہے سب نے اپنے اپنے گھروں میں اس کے علاوہ کوئی خاص کلاکاروں کے لیے کوئی اس کا کیا بولتے نا ایک ہوتا نا کی بھائی یہ جیسے ارجون ایوارڈ ملنے والے آدمی کو یا اس طرح کا کوئی ناشنل ایوارڈ جیت کے آئے یا باہر جا کے ایشیار گیم میں ان کو کافی یہ سب سارا آرٹیسٹ کے اوبر سارا آکے گیر جاتا ہے ان کا کوئی مگر میں بڑا بھاگیش آلی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ میرے بہت اچھے مطر ویلا سراد دیشمک آج کل ان کا نام کافی زیادہ سننے ملتا ہے مگر مجھے بہت بڑا سکول بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ جاتا ہے اور پومبے میں میرا بہت بڑا انسٹیٹویشن ہے جس میں کم سے کم 1200 بچے میوزک سیکھتے ہیں روی بھی اسی میں سیکھا خوشبور بھی تھوڑا ٹائم وہاں آئی تھی تو ہم لوگ گروہ شیشے پرمپرہ میں میرے گروہ جی کا کاریہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور میرے خیال سے آجی واسن بننے کے باد ہی میرے نام میں جو تھوڑا سا لوگوں کو اور بھی پیار اور بہت زیادہ عزت جو مجھے لوگوں نے بکشی ہے وہ اسی کی وجہ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ پہلے ایک ریالیٹی شو ہوتا تھا جیسے مہند کپور جی بھی ریالیٹی شو کے ذریعے ہی پلیٹ فرم ملاؤنے بھی تو آج کا ریالیٹی شو آج کے اس کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے آج کل ریالیٹی شو کے بہت اچھا ہے نا بھارت دیش کے کونے کونے سے بچوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو اچھا ٹیلنٹ ہو ان کو اتنا بڑا سٹیج دیتے ہیں ساری دنیا میں اوور نائٹ وہ ان پاپولر ہو جاتے ہیں ایسے تو بچارے جہاں پہ ہیں وہیں پہ وہ رہیں گے وہیں زندگی اپنی ویتیت کریں گے مگر اس کی وجہ سے ایسے بہت ساری لوگوں بچوں کی زندگیاں بن گئی ہے ساری ساری ورلڈ میں جا رہے ہیں گانے کے لیے یہ بہت بڑا کاریہ ہے یہ بہت بڑا ساماجی کاریہ ہے دیکھا جائے تو ساری ایسا نہیں لگتا کہ کچھ جو چنے جاتے ہیں فائنلسٹ چنے جاتے ہیں انہیں بعد میں جا کر کہیں کہ پلٹ فارم کی کمی لگتی ہے ظاہیر ہے کیونکہ جب میں اس کا ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ اس میں سے باہر آیا بچہ اس وقت اس کو عادت سی ہو جاتی ہے پاپولاریٹی کی وہ نہیں کرتا ہو اس کی طرف سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ پہلے دو سال تو چینل نہیں ان کو کانٹریکٹ میں باندھا ہوتا ہے تو وہ شوز کرواتے ہیں اس کے بعد اور دس جنے اس میں جڑ جاتے ہیں بڑا سمندر بن گیا نا وہ بھی تو ہر سال دس بچے ایسے آ جائیں گے تو آپ کتنوں کو کام دے سکتے ہیں میں تو سب بیلڈروں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب کو بچوں کو ایڈاپٹ کریں وہ تاکہ ان کی زندگی بن جائے آگے ان کو بھی پنے ملے گا اس چیز کا بن سلنیوز سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیا تو یہ تھے ہمارے ساتھ سپرسیدھ قائق سورشوارڈی کرجی جنہوں نے اپنے انوہو کو ہمارے بیج باتا کیامرمن انویجے سیچکر کے ساتھ شہرت باگلہ بن سلنیوز بھپال